نمازکار اسے میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کچوار اور سٹ نہر کیا جہاں پر ہم کو بتانا چاہیں گے کہ ابھی ابھی یہاں پر ایک وقتی کا ایک یوک کا شو جو ہے تیرتا ہوا نہر میں پیچھے سے آتا ہے جس کے بعد اسے میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو تمام لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور بوڈی کو جو ہے بتا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے بار نکال لیا گیا سوچنا ملتا ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی تھی حالانکہ بوڈی کس کی تھی پہلے تو یہ جانکاری نہیں مل پائی تھی لیکن جب سوچنا ملتے ہیں ان کے پریوار کے لوگ پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جانکار پہنچ پہنچ چکے ہیں یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کچوار اور سٹیٹ نہر کی جہاں پر پانی کا بھاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ تیز ہے پانی کا بھاؤ کافی زیادہ تیز ہے اور یہاں پر پہلے بھی اس طرح کی جو بوڈیز ہیں وہ فرسٹ دویار سے یہ فرس سندے ہی رات کو اپنے گھر سے نکلا تھا اچانہ لیک کے پاس تو وہاں سے ان کے بائک ملی ہے بائک کے بعد اب ان کے آج دیڈ بوڈی ملی ہے کیا کام کرتا تھا بشاہ یہ چائے کا فاس پروڈ کا کام تھا کتنی عمر ہے اس کی اکیس ساتھ تو کیوں آخر کا آت مرتے کی کوئی اس بات کا کوئی نہیں پتا ہے انمریٹ تھا انمریٹ تھا تین دن سے ڈونڈ رہے تھے تین دن سے ڈونڈ رہے تھے تو آج کیسے پتا چلا یہاں بوڈی ملی صبح یہاں پہ یہ ان کے بوہا کے لڑکا ہے یہ ان کے انہوں پر دیکھیا بھی یہاں پہ وسال ہے تو پہچان کر یہ بھی یہاں وسال ہے اب نکال لی گئی بوڈی تو گوتا خوروں کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر ہے جو سرکاری گوتا خور ہے کرن وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے جو بوڈی نکالی ہے نیر سے کن کی بوڈی ہے کیا پتا چلا تو بلکل گھر کے تمام لوگ پہنچ چکے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کے پریوار کا کوئی بھی صدر سے اگر اسی طرح سے کوئی مانسک طور پر پریشان چل رہا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ نے ساوڈھانی بھرتنی ہے ایسے میں آپ نے ساوڈھانی بھرتنی ہے آپ نے اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے آپ نے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے وشال نام ہے جس کی بوڈی ملی ہے بسند بیار کا رہنے والا ہے تین دن سے لاپتہ تھا اچانی گاؤں کے پاس اس کی موٹسائیکل ملی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی موٹسائکل ملی تھی اسی نہر سے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے بوڈی ملتی ہے اور بوڈی کو جو ہے نکال لیا گیا گوتا خورو کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ پشتبی امنہ نہر ہے کچواروڈ پر پشتبی امنہ نہر ہے اور یہ جو سائیفن ہے اسی جگہ پر جو ہے بوڈی عموماً فز جاتی ہے پیچھے سے تیارتا ہوا شاہو آیا کیونکہ چب اس نوجوان یوک نے تین دن پہلے اچانی نہر کے پاس سے کوئی بانسیب طور پر پر پرشاند چل رہا ہوگا کوئی گریلو معاملہ ہوگا یا باہر کا معاملہ ہوگا جس کے چلتے اس نے نہر میں کودگا رات ماتیا کر دی اور آج تیسرے دن جو ہے بوڈی چپ تیارنی شروع ہوئی تو یہاں پر آ کر بوڈی فز جاتی ہے جس کے بعد بوڈی کو نکال لیا گیا ہے بوڈی کی پچان کر لی گئی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو گوتا گو رہے وہ یہاں پر موقع پر موجود ہیں جو یوک ہے وہ کہاں کا بسند بیار کر رہنے والا پتہ چلتے ہیں بسند بیار کر رہنے والا جی یہ پتا رہے جی کیا نام بتایا دی نام تو پتا نہیں جی وشال نام ہے جسٹا لڑکے کا یہ نام بتا رہے جی وشال نڑکے کا نام ہے بسند بیار کر رہنے والا جی کہہ رہا تھے گر سے لگڑا تھا موٹسیکل بھی قادر وہاں ملی تھی اس کی طرح ہے کس پرچسال اوپر ہے اور چاب بی بی بائی کو اس کی جیب ماتی چاب بی بی اسی موٹسیکل سے ملتی ہے اس کی جیب سے ملتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی دکھا دات سا ہے ہم آپ کو بار بار اپیل کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پریوار کا کوئی بھی صدق سے یوہ نوجوان ہو مہیلہ ہو بجرگ وقتی ہو اگر وہ مانسک طور پر پریشان چل رہا ہے تو اس کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا ہے ہماری بار بار آپ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اس کو اکیلا نہ چھوڑے اس کی دو سے تین دن کاؤنسلنگ کریں اس کو سمجھائیں تاکہ کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی پریوار کا صدق سے اس طرح کا قدم نہ اٹھا پائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نہر میں پانی کا بہاو بھی کافی زیادہ تیج ہے پانی کا بہاو بھی کافی زیادہ تیج ہے ابھی ابھی یہاں پر ایک یوک کی لاش ملتی ہے یوک کی جو لاش ہے وہ پیچھے سے تیرتی ہوئی آئی اور یہاں پر فس گئی جب پریوار کے جو لوگ ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کے بچے کی جو موٹسیکل ہے وہ چانی کے پاس ملتی ہے اور تین دن سے وہ تمام پریوار کے لوگ جو ہیں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن آج جیسے ہی جانکاری کسی کو لگی کہ یہاں پر ایک یوک کی ڈیڈ بوڈی فسی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس یوک کی ڈیڈ بوڈی کو باہر نکال لیا جاتا ہے لیکن حادثہ بہت ہی دکھد ہے حادثہ بہت ہی دکھد ہے کرنال کے کاشوہ روڈ پسٹمیا منا بائی پاس پر آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں اسی نہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی نہر سے ابھی ایک یوک کا جو شب ہے وہ باہر نکال لیا گیا ہے اور اس کو پوسٹ مارڈم کے لیے بجوا دیا گیا ہے نام وشال بتایا گیا ہے بسند بیہار کا رہنے والا ہے ایک بہت ہی دکھدہ حادثہ کیوں میں پریشان چل رہا تھا اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن حادثہ بہت ہی دکھد ہے کرنال ویکنگ نوز بار بار آپ سبھی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہے کہ تمام لوگ اس ویڈیو کو اس لیے شیئر کریں کیونکہ اگر آپ کے پریوار کا کوئی بھی صدسے یا کوئی بھی یوہ بچہ اگر کبھی کسی پریشانی سے جھوڑ رہا ہوتا ہے مانسک طور پر پریشان ہو رہا ہوتا ہے آپ کو اس کو دو سے تین دن چار دن اکیلہ نہیں چھوڑنا ہے اس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے اس کو سمجھانا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کسی کے جانے سے یا کسی کے کوئی رولے رپٹے سے آپ اپنے جندگی سمعبت نہیں کریں اس کو اگر اچھی طریقے سے سمجھایا جائے اس کے پریوار کے ساتھ اس کو بٹھا کر سمجھائے اس کی کاؤنسلنگ کرے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا قدم اٹھانے سے بچ سکتا ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کرنال کے کچھوار روڈسٹی تنہر سے اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو ایک بہت ہی دکھت حاصل جو ہے کرنال کے پشوی امنا بائی پاس کے وہ اچانی کے پاس سے ملتی ہے لیکن اس کے پریوار والے لوگ کافی دن سے ڈونڈ رہتے تھے دو سے تین دن سے وہ گھر سے لا پتا تھا کیا کوئی مانسک پریشانی تھی یا کیا کچھ تناو تھا اس کے مند میں وہ فیلال پریوار کے لوگوں کو انہیں بڑکتا ہے کہ کچھ سامنے ایسا نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی بات جرور ہوئی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ اتنا بڑا سخت قدم اٹھا لیتا ہے ہماری بھی آپ سب سے بار بار یہی اپیر رہتی ہے اگر کوئی بھی پریشانی ہے کسی طرح کا کوئی تناو ہے یا کوئی دباو بھی ہے تو آپ نے پریوار کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس سے کوئی ایک سخت قدم پریوار کے لوگ بھی اٹھائیں گے لیکن اس طریقے کا سخت قدم وشال نے اٹھا ہے وہ کئی نہ پورے پریوار کے لیے دکھت جرور ہوا ہے پورا پریوار پورا ماتم میں جرور ہے اور ایسے جو ہے پسلے دنوں بھی ہم نے آپ کو دکھایا دی کہ ایک سردار جی تھے جو نیسنگ کے پاس کے رہنے والے تھے پچپن سال ان کی عمر دی وہ بھی جو ہے مانسک طور پر پریشانتے ہیں انہوں نے جو اس طریقے کا سخت قدم اٹھایا تھا حالانکہ اس کے بعد جو ان کا پریوار ہے وہ کلی نہ کئی جو ہے پورا دکھی جرور تھا پورا ماتم میں جرور تھا اور ایسا ہی ایک سخت قدم جو ہے شان نے اٹھایا ہے جو کی اس کی دو سے تین دن سے جو ہے گھر سے لا پتا بھی تھا کوئی پریشانی بتائی جاری کہ شاید کوئی مانسک طور پر پریشان بھی تھا جس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے کا سخت قدم اٹھایتا ہے اس کی بائی جو ہے اچانی گاؤں کے پاس ملتی ہے بائی کی چابی جو ہے بشال کی جیب سے جو ہے یہاں پر آج برامت ہوتی ہے یہاں پر جو ہے پیچھے سے جو شاید تیرتا ہو اس کا شاید یہاں پر آ رہا تھا اس کے بعد جب ان کے رشتے دار یہاں سے گزر رہے تھے ان کی بوہ جیب تائی جاری کہ وہ یہاں سے گزر رہے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے پریوار کا ہے گھر کا صدق سے ہے اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کو سوچنا دیتے ہیں پولیس کے تمام ٹیمیں یہاں پر آتی ہے پریوار کے تمام لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وشال کے شاید کو جو ہے باہر نکالے جاتا ہے سرکاری گھوٹا کھور کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی دور اس کے بعد جو ہے آپ پر شاید کو باہر نکال لیا جاتا ہے پانی کا باؤ آپ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ تیجھ جرور ہے اس کے بعد جو ہے اس تکی کا سرکت قدم اٹھانا کہیں نہ گئی اپنے آپ میں جو ہے پریوار کو جو ہے کہیں نہ گئی دکھوں میں جو ہے ڈال دیتا ہے ماتم میں ڈال دیتا ہے ہماری آپ سبی سے اپیل کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر جروع کریں مقصدی جاک کرنال بکی نیوز کرنا